مسکر دوستو کنلی بھگے کے آنے والے اپیسوڈ میں پریتا اور راجبیر کے ویلکم سمہاروں میں اس سمیں پورا گھر تو سامل ہے لیکن دوستو یہاں پر ندھی اور سوری ہے بہت زیادہ گرم نجاز میں نظر آنے والے ہیں ندھی یہاں پر بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ آخرکار ایسے کیسے ہو سکتا ہے ان لوگوں کا اتنا تکڑا جوڑدار سواگت کیوں کرنا چاہتا ہے کرن کیونکہ دوستو کرن نے بول دیا ہے کہ اگر میرے ساتھ میں کوئی میرے اپنا آئ آئے گا تو وہ میرے لیے کہیں نہ کہیں ایک پراؤڈس مومنٹس ہوگا لیکن دوستو کہانی کا ایک نہیں بلکہ سمیں ایک اور بھی نیا ٹوشٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ دوستو سبی لوگ حیران بھی ہیں اور حیرانی کے پیچھے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ بات کی جائیں سوری ہے کی تو سوری ہے اس چیز کو لے کر چندتی تھے کہ پہلے سے ہی میرا بجود نہیں تھا اس گھر میں ہے اب ایسا نہ ہو کہ میرا پھر سے بجود پوری طریقہ سے ختم ہو جائے کیونکہ دوستو اپنے اپنے بجود کو لے کر سبی لوگ تھوڑا نہیں بلکہ اس سمیں گھنے ہی زیادہ ٹینسن میں نظر آ رہے ہیں اور ٹینسن اس لیے ہی سب سے زیادہ ستا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمیں بات کی جائیں آخر کار راکھی ماں کی تو مہن کی ماں ہے یعنی راکھی بولتی بھی نظر آئے گی کہ مجھے اس پل کا بہت زیادہ انتظار ہے جب سچائی باہر نکل گئے کیونکہ یہاں پر جو جو کیا ہے آخر کار رادھان ہے تو سوری جو جو یہاں پر کیا ہے نیدھی نیدھی کو ایکسپوز کیا جائے گا اور ایکسپوز ہونے کا سبھی لوگ بے سبری سے انتظار بھی کر رہے ہیں کیونکہ دوستو ایکسپوز ہونا کتنا زیادہ ضروری بن چکا تھا کتنا زیادہ اہم بن گیا تھا اور دوستو وہ ہی کڑی اب ملتی بھی نظر آئے گی کہتے ہیں جب کڑی سے کڑی ٹکر آتی ہے تو سچ واقعے میں دوستو سامنے آہی جاتا ہے اور یہاں پر نیدھی کے جو کرم کانڈھ ہیں وہ بھی سب لوگوں کے سامنے آتے ہوئے نظر آنے والے ہیں دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں ہوں روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیے گائز کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تینکیو شو مچ سپورٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں پر